اور اس پیچ بڑی خبر بھوپال سے جہاں سوشل بیڈیا پر لکڈاؤن کی افواہ زورو پر ہے اور اس کو لے کر کے یہ فیلال افواہیں بہت تیزی کے ساتھ سوشل بیڈیا پر چل رہی ہیں اور سوشل بیڈیا پر لکڈاؤن کو لے کر کے افواہ چل رہی ہے 18 جولائی سے لکڈاؤن لکنے کا میسج وائرل ہو رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ یہ میسج وائرل ہو رہا ہے آٹھ دن کے لکڈاؤن کو لے کر کے یہاں جانکاری بھوپال کلیکٹر نے ان خبروں کا کھنڈن کیا ہے اور میسج کو فیک بتایا ہے اس کو لے کر کے ادھکاری خود سامنے آئے اور انہوں نے اس خبر کو لے کر کے پشتے کی ہے حالانکہ سوشل بیڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ کچھ افواہیں اس وقت چل رہی ہیں اور ایسی ہی افواہ لکڈاؤن کو لے کر کے اور بریجیش چین ہمارے سواداتا ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بریجیش کیا اس پر ابھی جانکاری ہے بلکل دیکھیں یہ میسج کافی دنوں سے وائرل ہو رہا تھا کسی نے میسج وائرل کیا تھا اور بتائے گئے تھا میسج کے ساتھ بھوپال کلیکٹر کے ایک فرضی آدیش لگائے گئے تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ 18 جولائی سے 8 دن کا لاؤگ ڈاؤن مادہ پردیش میں لگ رہا ہے اس لئے اپنے راشن پانی کی سب لوگ بیوستہ کر لیں اس طرح کا ایک فیک میسج سوشل میڈیا پر چل رہا تھا جس کے بعد آج کلیکٹر نے کاروائی کے آدیش جاری کی ہیں کلیکٹر نے کہا ہے کہ جو بھی اس میسج تو جس نے بھی وائرل کیا ہے اور جنہوں نے شیئر کیا ہے ان کے خلاف کڑی کاروائی کی جائے گی ساتھ ہی پورا میسج کو فیک بتاتے ہوئے اس خبر کا خندند کیا ہے نہ ہی سرکار کی ایسی کوئی یوجنا ہے اور نہ ہی پردیش میں ایسے کوئی ابھی حالات ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کا لوگ ڈاؤن لگائے جائے یا اس طرح کی کوئی قبائد ہو تو پوری طرح اس خبر کو خندند کرتے ہوئے اس میں ایک کلی کاروائی کی نردیش کلیکٹر نے دیئے ہیں چیک ہے بہت شکریہ بریجیش اس پر جانکاری کے